اچھا تو شیلہ صاحب ابھی اس پر کچھ کہنا چاہیتی میں اس سے پہلے ان کی طرف جاؤں ذرا میں یہ جو آپ کہنا ہے نہیں یہ کہتی کیونکہ اگر ان کا ٹارگیٹ یہ بھی ہونا ہے کہ ہم نے پلاہم پارٹی کو ہرانا ہے یا کچھ کرنا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں زیادہ سیٹے لینا چاہتے ہیں یہ در ٹارگٹ ہے نا ہر پارٹی کا کہ بھئی وہ زیادہ سے زیادہ سیٹ لئی ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن چونکہ ایک سیاسی تجزیہ ہو رہا ہے تو اس پہ یہ بات کی گئی ہے جب ہم نے موشن آف نو کانفیڈنس پیش کی اور ایم کیو ایم کو ہم نے پی ٹی آئی کیمپ سے نکالا حکومتی تو وہ آ تو گئی تھے مجھے نہیں معلوم کہ ڈیڑھ سال اس وقت بھی یہ ہو گئی تھی لیکن وہ بار بار زمانت زرداری صاحب سے مانگ رہے تھے اچھا تو مجھے نہیں کیونکہ سندھ گورنمنٹ میں تو انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا اچھا جبکہ رانہ حسان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پاکسان پیپلز پارٹی ان سے کیے وعدے پورے نہیں کرتی تھی تو پھر وہ پی ایم کے پاس آتی تھی نہیں جب پی ایم کی ایم ہر اس پارٹی کا حصہ بنتی ہے فیڈرل میں جس کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہوتی ہے تو جب پی ٹی آئی سے وہ ان کو بہت شکایت تھیں کہ ان کی سیٹیں پی ٹی آئی کو دی گئی لیکن وہ پی ٹی آئی کے ساتھ گورنمنٹ میں تھے تو جب موشن آف نو کونفیڈنس پیش کی گئی اور زرداری صاحب نے ہی ساری پارٹیز سے بات کی تھی نا امیہ نواز شریف تو یہاں تھے نہیں اور زرداری صاحب نے ہی سب سے بات کی تھی تو کچھ معاملات تھے جس پہ وہ دو دفعہ ملے تھے کہ زرداری صاحب زمانت دے تو مجھے نہیں معلوم کہ کیونکہ سندھ میں تو انہوں نے گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنے فیڈرل میں ہی بنے تو زمانت کس چیز کے تھی یہ بات سوچنے والی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے